اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام باتوں کے حوالے سے جانتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ آسکے ناظرین محترم یاد رکھئے گا نماز فجر کے فوراں بعد سونا یہ بہتر نہیں ہے افضل نہیں ہے اس لیے کہ یہ برکت کا وقت ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ وقت برکت کا وقت ہے اس وقت میں سونا یہ بہتر نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں جا کر اللہ کا ذکر کیا جائے ذکر و اذکار میں بندہ مصروف رہے اس وقت کی برکت کو حاصل کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم بھی ہے آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نازل فرما اس وقت میں فرشتے یہ رسک تقسیم کر رہے ہوتے ہیں فرشتے رسک بانٹ رہے ہوتے ہیں یہ جو وقت ہے نا یہ برکت کا وقت ہے اس وقت میں بہتر یہ ہے کہ بندہ جا کر ذکر و اذکار کرے قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے اور اس وقت کی برکت اور رحمت کو حاصل کرے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے آپ کا معمول شریف کیا ہے آپ کا طریقہ کار کیا ہے تو ہمیں احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز فجر ادا کرنے کے بعد آرام نہیں فرماتے تھے سوتے نہیں تھے بلکہ ذکر و اذکار میں مصروف رہتے اور جب سورج طلوع ہو جاتا تو حضور نماز اشراق ادا فرماتے تو آپ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ نماز فجر کے بعد جاگ کر ذکر و اذکار کیا جائے اور اس وقت کی برکت کو حاصل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھئے گا اگر کوئی شخص نماز فجر ادا کرنے کے فوراں بعد سو جاتا ہے تو اس سے وہ گناگار نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس کے رسک میں برکت نہیں ہوگی ہاں بہتر یہ ہے کہ نہ سویا جائے ذکر و اذکار کیا جائے لیکن اگر کوئی شخص ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے نہ تو وہ گناگار ہوگا اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس کے رسک میں برکت نہیں ہوگی بہتر یہ ہے کہ آپ جا کر اللہ کا ذکر کریں اور اس وقت کی برکت کو حاصل کریں تو میں امید کرتا ہوں میری تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان کے علمیں بھی اضافہ ہو سکے مجھے اپنی خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے